رنگ اس کی زندگی کا سب سے عامی ساتھ ہے وہ رنگ رنگ کے لوگوں کی اس دنیا میں ہر وقت کچھ اس طرح کھویا رہتا کہ اس کو رنگوں کی شناخت کے سوا کسی کی کوئی نشانی یاد نہ رہتی تھی اس کی تمام عمر رنگوں اور ان کے اسرار کے گرد گھومتی تھی اس کو سبھی رنگ عزیز تھے وہ لوگوں امارتوں چہروں سے نہیں بلکہ رنگوں سے محبت کرتا تھا اس کی ہر کہانی کسی ایک رنگ سے شروع ہو کر کسی اور رنگ پر ختم ہو جاتی تھی وہ لوگوں کو بھی رنگوں کے پیمانے پر پرکتا تھا حتیٰ کہ اس نے جذبوں کو بھی رنگوں کے نام دے رکھے تھے وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ محبت کا رنگ نیلا ہوتا ہے یہ کہتے سمیں اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی کا رنگ چھا جاتا جو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا چھوٹے سے اس شہر کے سب سے بڑے اور مصروف چوک کے کونے پر برسوں سے صدیق رنگ ریز کی دکان اسی رنگ ڈنگ سے چر رہی تھی تھیلے والوں کی آوازیں رکشوں کا شور ٹریفک سپاہی کی گالیاں تانگے والوں کی صداوں اور فقیروں کے حجوم سے بے خبر وہ برسوں سے کپڑے رنگنے کا کام بڑی لگن سے کر رہا تھا دکان کے باہر دو بڑے کڑاہوں میں تیز آگ پر ہر روز کوئی نیا رنگ چڑا ہوتا تھا ایک طویل الگنی پر تازہ رنگیں ہوئے دو پٹے چوک کے باقی محول سے بلکل مختلف نظر آتے تھے دکان میں اس کے سوا کوئی اور کاریگر نہیں تھا وہی تمام رنگوں کا رازدہ اور وہی مختار تھا گاہک سے کپڑا وصول کرنے سے لے کر رنگنے کے آخری مراحل تک وہ ہر کام خود اپنے ہاتھ سے کرتا تھا وہ اکثر مجھ سے کہتا تھا کاکہ رنگ چڑھانا تو بڑی نیکی کا کام ہے کسی اور کا ہاتھ لگے تو رنگوں میں برکت نہیں رہتی اور برکت نہ ہو تو رنگ کبھی نہیں چڑھتا رنگوں کی دنیا میں اتنے برس سے رہتے رہتے اس نے ہر رنگ کو اپنا ہی مفہوم دے رکھا تھا اسے پتا تھا کہ ہر رنگ کی تاثیر مختلف ہوتی ہے جیسے وہ سرخ رنگ سے بہت گبراتا تھا اس بے باک رنگ کو رنگتے ہوئے ہمیشہ اس کی آنکھیں جکی جکی اور گال تمتمائے سے رہتے تھے وہ شرم سے لال ہو جاتا تھا جب یہ سرخ رنگ کسی کپڑے پر غالب آ جاتا تو وہ جلدی سے اسے نچوڑ کر الگنی پر سوکھنے کے لیے لٹکا دیتا اور دیر تک ہاتھ رگر رگڑ کر دوتا کہیں یہ رنگ اس کے ہاتھوں پر نہ رہ جائے اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ رنگ اس کا رنگ نہیں ہے یہ رنگ اگر اس کے ہاتھ پر رہ گیا تو داغ بن جائے گا درد دے جائے گا صدیق کو جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو وہ تقریباً چالیس بیالیس برس کا تھا تگڑا جسم ساملی رنگت اور بھوری آنکھیں چہرے ہاتھوں اور لباس پر رنگ ہی رنگ تھے وہ بہت آہستہ آہستہ ہر کام کو بڑے نپے تلے انداز سے کرنے کا عادی تھا اسے کبھی کسی چیز کی جلدی نہیں ہوتی تھی کپڑے رنگتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب محرومی کا سا تاثر ہوتا تھا خالی خالی آنکھوں سے دھیرے دھیرے وہ سارے کام بڑے انہماک سے کرتا تھا اور یہی کرتے ہوئے اسے کئیں برس گزر گئے تھے ہاں البتہ اپنے رنگ بھرے آتھوں سے جب وہ کڑائی میں سے آخری بار کپڑا بھگو کر نکالتا تو اس کی آنکھوں میں بس لمحہ بار کے لیے ایک چمک ضرور آتی تھی جسے وہ فوراں ہی اپنے آپ سے چھپا لیتا وہ کہتا کاکہ کسی بھی ہنر کے غرور کا رنگ بہت کچھا ہوتا ہے ایک ہی دھلائی میں اتر جاتا ہے رنگوں کے مطلق اس کے اپنے ہی اصول تھے جب کوئی گاہک اس سے اس کے اصول توڑنے کو کہتا وہ اس کا کام تو کر دیتا مگر کبھی بھی رنگوں کو خراب کر کے خوش نہیں ہوتا تھا وہ خالص رنگوں کا قائل تھا شہر کی سیاست سے لے کر سماج کے روئیوں تک وہ ہر چیز کو رنگوں سے شناخت کرتا تھا جب شہر میں زیادہ لوگ سبز پٹ کے رنگوانے لگتے تو وہ ہمیشہ خوف زدہ ہو جایا کرتا تھا یہ نہیں تھا کہ اس کو سبز رنگ سے محبت نہیں تھی مگر وہ کہتا کاکہ کچھے کپڑے پر پکا رنگ چڑھا بھی دو تو کپڑا تو کچھا ہی رہتا ہے نا بسند کے دنوں جب پیلا رنگ اپنی پوری بہار پر ہوتا تو صدیق بھی اس رنگ میں رنگ جاتا ان دنوں میں کپڑا رنگتے ہوئے اس کے دل میں بھی دمال پڑتی اور سرسو کی فصل کٹتی وہ دنوں میں جانے کتنی ہی بسندی چنریا رنگ کر سارے شہر میں بانٹ دیتا پھر جب جامن کی روتا تھی تو اس رنگ کا ذائقہ اس کو دنوں تک اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوتا مگر وہ کوئی بھی رنگ رنگ تھا تو اس کی آنکھوں سے اداسی کا رنگ کبھی نہیں اترتا تھا اس کی چھوٹی سی دکان کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں بوتلوں میں رنگی رنگ بھرے تھے وہ جب ان ڈبوں یا پھر درازوں میں رکھی پڑیوں میں سے کوئی رنگ نکال کر کڑاہی میں ڈالتا تو اس کا انہماک کسی بڑے تخلیق کار کا ہوتا جو خود سے ایک نیا رنگ تخلیق کرنے پر قادر ہو سارا شہر اس کے ہنر کو مانتا تھا سب جانتے تھے کہ اس کا رنگا ہوا کپڑا کبھی رنگ نہیں چھوڑتا لین دین کے معاملات میں بھی وہ یک رنگی کا قائل تھا یوں لگتا تھا کہ اس کا مقصد پیسے کمانا تو ہے ہی نہیں وہ تو بس رنگ بھرنا چاہتا ہے نے نے اجلے اجلے میں نے اس سے کئی دفعہ کہا کہ تم کوئی بڑی سی دکان لے لو بڑا سا سائن بورڈ لگاؤ اور چار چھے ملازم رکھو پیسے کماؤ تو وہ بغیر کسی تعمل کے بولتا کاکہ رنگ کاروبار نہیں ہوتا یہ تو محبت کی طرح ہوتا ہے کسی لالچ کے بغیر کرو تب ہی پکا چڑتا ہے یوں تو صدیق رنگ ریز کو ہر رنگ سے محبت تھی مگر نیلا رنگ اس کو بہت عزیز تھا یہ واحد رنگ تھا جسے رنگتے ہوئے اس پر عجیب سرخوشی اور مستی کی کیفیت تاری ہو جاتی نیلے رنگ کو ہاتھ لگاتے ہی اس پر ایک سرور کیسی کیفیت تاری ہو جاتی تھی اس کے ہاتھ دیر تاک اس رنگ سے باتے کرتے اور انگلیاں اس رنگ سے کھیلتے کھیلتے نیلی ہو جاتی تھی اس کا جی چاہتا کہ وہ ہر کپڑے کو نیلے رنگ میں رنگ دے نیلے رنگ سے کپڑا رنگنے کے بعد وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں دوتا تھا بلکہ جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو نیلے رنگ میں چھپا دیتا تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا کاکا ہر آدمی کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے ہر رنگ ہر کسی پر راس نہیں آتا نیلا رنگ میرا رنگ ہے پانیوں کا آسمانوں کا رنگ ہے پرندوں کے پروں کا رنگ ہے محبت کا رنگ ہے صدیق نے تو مجھے نہیں بتایا مگر اردگرد کے دکاندار بتاتے تھے کہ بہت سال پہلے ایک بڑی نیلی گاڑی میں نیلے رنگ کی اینک لگائے لاجوردی ساڑی میں ملبوس کانوں میں آسمانی رنگ کے آویزیں سجائے نازک سی انگلی میں فیروزے کی انگوٹھی پینے بہتی لمبے بالوں والی میڈم اس کی دکان پر آئی تھی صدیق جو کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا سہر زدہ سا اس کو دیر تک دیکھتا رہا اس نے کچھ کپڑے رنگنے کے لیے دئیے اور دو ہفتے کے بعد آنے کا کہہ کر چال دی جب اس نے پورے احترام سے وہ کپڑے تھامے تو اس کی انگلی کی پور اس نیل پری کی سفید کلائی سے ٹکرا گئی لمز کے اس ایک لمحے نے صدیق کا رنگ ہی بدل دیا تھا کپڑے تو اس نے دو دن میں ہی رنگ دیے تھے پھر باقی دن اس نے بڑی بے چینی سے گزارے دو ہفتے گزر گئے لیکن کپڑے لینے کوئی نہ آیا اس بات کو کہیں برس گزر گئے وہ کپڑے آج بھی اس کی دکان پر اسی طرح تیہ کیے نیلے رنگ میں رنگیں پڑے ہیں دن میں جب بھی کبھی اس کی نظر ان کپڑوں پر پڑتی ہے تو ضبط کے مارے اس کا سیاہی مائل رنگ سفید پڑ جاتا ہے آج بھی وہ چوک میں سب سے پہلے دکان کھولتا اور چوک کے خاموش ہونے تک اس میں بیٹھا رہتا ہے تب سے آج تک وہ محبت کے رنگ کو نیلا رنگ کہتا ہے میں وہ شہر چھوڑ کر کئی سال کے لیے ملک سے باہر چلا گیا مگر ان برسوں میں برہا مجھے اس رنگ ریز کا خیال آتا رہا جو محبت کے رنگ کو نیلا رنگ کہتا تھا وطن واپس آ کر جب میں چوک میں گیا تو پتا چلا تو پتا چلا کہ وہ رنگ ریز دو پار سال سام کے کارٹنے سے مر گیا ہے بتانے والے بتاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے صدیق کا سارا بدن نیلا ہو گیا تھا موسیقا 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 موسیقا